موسیقی 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 چوتجی صاحب آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں موسیقی موسیقی ان کی حافظ میں بھی ان كلانوں کو تو رہے امسین عالی ممةستا ہے یہی اسی صحیحات کا مقابل لžنگ ایسا کیا ہے جب اس لئے 97 میں اس کا صورت کرنی بعد شار plante باعتدار 98 میں الکومد مشرطت تلقید خواص حت ان عام ڈیو 2 ڈичی وائد اب این ایم نازم اختی جنگ 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 اختی جنگی جنگ 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 اختی جنگ 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 جزارد تم دور коман کے بعد مجھے معنی کی بتاوڈ determining ایک دوست دیتا coولس کیوں کی گی کس معنی کی دوست depart Cause Que particulum quality sw해 کا شراrol تک دماأ جائے کس아�لامی کال لائش دیتا ہو ما اسی تم一次 کی اسلامی کال سیشہ دیتاق پڛا prophet اور طرح مجھے supernatural نے فیست Dh�� داد دائیتا تعالی وہ بچے لئے کاری آمی آمین لوگ یہ شروع ہوئے دائی فائد ان چاہت رو ہے nenhuma لہم تنس مورد نا لہم کسی دائی بچے جو grades بھائی سیاست میں اچھے لوگں مل گئے خواہج امران ازین نے رکھالے کی دوست Бل سلطان سلبار低قی جمہogg soybean باشی کے اگر ج determination اگر بارتی یا جن میں میں اگاست کئیہ آج تک کہ میں پھاؤک ہوں کوئی ڈیفنس کی تاب موف کر جاتا ہے کوئی کہیں چلا جاتا ہے لیکن آپ اپنے حلکے میں ہی آج موجود ہیں کیا وجہ ہے اس کی میرے دیکھیں کہ تو میری بالدہ بائی بغیرہ بین بغیرہ سارے ہی پیجاتے ہیں ہم کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے جب اس ملے نے مجھے دیئے اس لاکہ نے مجھے دیئے تو مجھے کیا کرنے بہر جا کے جو میں جیانا پر زندگی اچھی گزارت میں بہر جیگر میں گزار سکتا ہیں یہاں میں بہتنا ہوں دفتر بیارتا ہوں یہاں ممیں میلتا ہوں نے سیاسی سفر کے بارے میں تو ہمیں بتایا لیکن یہ بھی بتائیں کہ سیاست میں آنے کی وجہ کیا تھی صرف اسے مجھے ہمارے ایمراسیب کے ساتھ ہی جو اس بکر میں مسلم لیگ آ چکے ہیں تو میں بھی مسلم لیگ میں نے آغاز کیا سیاست کا حملی سیاست کرنا انٹیجنل سے اس کے بعد کنٹینو پھر مشکل وقت میں بھی اچھے ہی بکر میں مسلم لیگ کے ساتھ ہی انشاءاللہ کس شخصیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے سیاست کی بات کریں تو بھی اور ویسی اگر آپ کی عام زندگی کی بات کریں تو بھی ٹھیکی کہ تو سب سے پہلے مام باپی ہوتی ہے بے شک اور میری ماں اللہ تعالیٰ میری ماں کو علمی زندگی دے حیاتیں دعائیں دیلی ان سے آگے مجھے کچھ بھی نہیں ہے فرسٹ میری والدائی ہے وہ جو دعائیں دیتی ہیں آج بھی صبح شام تو میں سمجھتا ہم فرسٹ میری والدائی ہے وہ میری والدائی ہے سیکنڈ سیاسی ہے سیاسی بے شمار لوگ دیکھے ہیں لیکن سب سے جڑا جو پہتر میں نے دیکھا ہے وہ میان شباز شتر کو دیکھا ہے کام کرنے کے بعدے سے کیا وجہ ہے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کام نہیں کرتا دو مند میں کی ہے اس علاقے میں نے بے شمار کام کی ہیں اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے میں بائیس کالیجز گرلز کالیجز دو انڈر شاہدبک انڈر پاس کرول انڈر پاس کرول سٹیڈیم ہم نے بنایا اپنا ڈیلسی سینٹر کیا بنایا امرجنسی اسپتل جو تھا اسے ٹیچنگ اسپتل منایا کبرستان فیلٹ شپران بے شمار جو دیکھنے کام ہیں سارے اللہ کا شکر پچھلے دا سال دور گزر ہے ہمارا اس میں بے شمار لوگیں کام کی ہیں لیکن اس کے بعد آج جو ساڑھے تین سال گزر گئے ہیں اب وہی پہ کھڑے ہیں جو جہاں پہم پہلے تھے ایک انڈ پی دوارہ ان کیسی نے لگائی اور جو ہم نے کام چھوڑی تھا تقریبا جو کمل ہو چکے تھے انہیں بھی ابھی تک پیشن نہیں کیا جیسے ڈیلسی سینٹر تھا کورٹھوں سے سپتال میں چونہ کھڑے فرنڈ سے مکمل ہو چکے اور ہماری کممت کے یا جانے سے پہلے اسے میں تک اور ہمارے کر رکیا تھا آج تک پیشن نہیں ہو سکا یہاں پہ دبل ون دبلو که بلڈنگ ہے بند چکی ہے اس کی گاڑییں آئی تک نہیں بل سکی سپورٹ کمپیکس سے ویز و گلز کے لیے آج تک نائنٹی پرسن مکمل ہو چکا تھا ہمارے دور میں آج تک اسے مکمل نہیں کیا گیا میں کہتا بے شک تختیں آپ نے لگا لے لیکن یہ پبلک کے منصوبے ہیں میرے ہی ذاتی جیب سے نہیں ہے یہ فرنڈ آپ سب لوگوں کے جو ہوتے ہیں اسی کی فرنڈ سے یہ کام ہوتے ہیں تو میرا خیار ہے ان کو پریشن لانا چاہیے تاکہ لوگوں کو کسا بینیفٹ مل سکے اگر اسرطال میں ڈیلسیز ہینٹر پہے ہیں اگر ڈیلسیز اب لوگ واپس جاتے ہیں سولہ مشینی ہم نے پہلے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اگر مزید یہ پریشن کر دیں گے تو ہم خوش جو محیر حضرات اور دوست ہیں ہم تو پوسیشن میں اور اب پتش میں آپ کو بتاؤ کہ چارنے بھی نہیں ملتے فنڈ سہی اس کے لئے ہائی لٹ کرتے ہیں میڈیا میں بار بار آپ کے آتے ہیں زہی چوش سب کو میں نے کہا ہے کہ چوش سب نے تین چار ہیلتھ کے بالے سے آپ کو تب ہیٹھ ان کی ہیلتھ کی ہے تونان تین چار دفعہ ہائی لٹ سے کی ہے لیکن ان کے کان سے جون نہیں دکھتی ہم یہ کہتے ہیں کہ تختیں آپ نہیں لگا لیں لیکن پروجیکٹ کو مکمل کیا گیا تاکہ اپریشنل کیا جائے لوگوں کے کام آج سکے اگر سپورٹس کنٹیکس نائنٹی پرسن اگر مکمل ہو گیا جو پاہین یا دس پرسن باکی رہا مکمل کیا جائے وہاں سویمی پول ہے بچوں کے لئے بچوں کے لئے سپورٹ ہوں گے چیزیں تاکہ جو لوگ بچے ہمارے ہیں سکول یا کالچی پر جانگے سپورٹس کی گیمیں کھیلیں گے اور ایک اچھ ایکٹیوٹی ہوگی بجائے کہ وہ کسی ایکٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو میرا خلی یہ کام ہونے چاہیے اس کے لئے ڈیلی ہم جہاں بھی ہوتا ہے ہر ایسیو پہ ہم آباد اٹھاتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آباد اٹھاتے رہیں گے جگہ پر یہ کمالی ہوگا کیا اجادہ ہیں آگے مسلم لیگ نون کے جاکہ ایک تو اللہ کا شکر جہاں برٹھا ہوں یہ پہلے دو دفعہ پی 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 چھوٹا ہے 41-43 سے MPA تھا اب یہ جہاں بیٹھے ہیں 148 ہے اور یہ نیک سو ستاہی سالکہ ہے اس میں حمدہ صاحب ہی میرے ہیں میں نے پانئے یو سی حمدہ صاحب کو مینے میں نے میرے ہیں چودہ یو سی حمد صاحب ہیں میں نے ایک صدار یاد صاحب کی یعنی کہ میرے علکے میں تین ہیں میں نے ایسے ہیں وہ ساری بڑے چھے ہیں اللہ کا شکر ہے حمدہ صاحب ہی ہیں ساری بڑے چھے ہیں اور ایز ٹیم ہم سارے کام کرے ہیں مینو آشی صاحب کی انشاءاللہ جو مینو آشی صاحب کی کال ہوگی ان سے اللہ بہکیں گے انشاءاللہ جو بھی وہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ جو شمالی لوہور ہے ہمیشہ سب سے پہلے اس حلکے کی یہ روایت ہے کہ بغیر دیکھے لوگ جوید آشمی صاحب جیل میں تھے دوزار دو کیلیکشن میں ان لوگوں نے اس حلکے نے انہیں بغیر دیکھے بغیر سنیں جیل میں بیٹھے کامجاب پرپیار تھا حالانکہ ملتان کی سیڈیوں گئر کی سیڈیوں گئر کی سیڈیوں گئر سیڈیوں گئر سیڈیوں گئر لیکن شیر کے نشان پر لوگوں نے اس حلکے سے انہیں جیل بیٹھے کامجاب اور اس شمالی روڈ میں بلکہ پیور مسلمی کی لوگوں گلک ہے یہاں پر آپ کسی کو بھی ٹکٹ دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ شیر جو لوگ نہیں یہ رکھیں گے یہ کون بندہ اس کو ٹکٹیں ملے گئے مسلم لیگ نون کی رگ رگ سے واقف ہے آپ آپ کے سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت کس کے ہاتھ پہ ہونے چاہیے مسلم لیگ نون کی عادت ہے میاں شواشی صاحب پہلے ہیں اس وقت جو پریزیدنٹ ہے میاں شواشی صاحب ہے اور میرا خیال ہے میاں شواشی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہو جو ان کے کام کی ہیں پچھلے داسوں میں کیونکہ میں نے اپنے ہنکوں سے دیکھے ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے میرا خیال جتنا انہوں نے کام کیا ان سے بہتر آپ کو پھنجاب میں پورے پاکستان میں اچھے لیڈے نہیں مل سکتا دویلمنٹ کے علیہ سے تمہام کام کوئل سکتا ہے اور میرا خیال ہے اگلی باری بھی انشاءاللہ اگلی باری بھی انشاءاللہ اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو کپی سوچا ہے کہ زندگی کے کس شعبے میں آپ ہوتے میں لیا تھا لا میں لیکن اس بات سیاست کال جو میں ہم پڑھتے ہیں اس کے تندیم ساتھ یوں ہی ہوتی تھی لائی جگڑے ہی ہے وہ سارا کچھ درمیان میں رہ گیا ماہی سیڈ پہ آگیا باقی چیزیں پہ رہ گیا پھر اس شعبے میں ہی کنٹینو کہا رہا ہوتا آپ کے کالج فرینڈز کیا آج بھی آپ کے ساتھ ہیں بے شمار لوگ ملتے ہیں مختلف شعبوں میں کالے ٹائم کے جو دوست ہیں بے شمار دوست مختلف سائیڈ پہ ہیں کوئی وکلا بن چکے ہیں کوئی پلیس پہ ہیں کوئی کسی میکمیاں میں جاتا ہوں جب ملتا ہوں کسی دفتر میں جاتا ہوں تو مجھے جاد رہاتے ہیں آپ کو پچھانے ہیں ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کلی کلاس میں گئی کونٹ سے ٹینڈور میں مجھے بتائیں گے جیس ٹینڈور میں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور جو لوگ دوست ملتے ہیں مجھے تو میرا خلی ہے بڑا اپپریشیڈ بھی کرتے ہیں کام بھی ہو تو سب سے پہلے وہ کام کرواتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے بے شمار میں دوست پیٹھی میں جو پڑا اچھا ٹینڈ گزار رہے ہیں ان کے سامنے میں سابق چیئرمنٹ یو سی ایک سو چھاسر چودری شفقت کی طرف گئے اور تمام دوستوں کے ساتھ ناشتہ کیا اچھا آج آپ کے ہلکے میں ہم آئے ہیں چودری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی کتنے سالوں سے آپ کے ساتھ بابزدے کی ہے تعلق ہے اور کس قسم کا انسان کس قسم کا لیڈر آپ نے انہیں پایا ہے یہ ایسا ہے کہ ہمارا تعلق تو بچپن سے ان کے ساتھ ہے ہم اکٹھے ہیں پلے بڑے ہیں جوان ہوئے ہیں اور سیاست بھی اکٹھی کی ہے چودری صاحب کی سیاست کا تو بڑا تاریخی پہلو ہے یہ کولی لیول سے سیاست کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ کانسلر چیئرمنٹ اور پھر تین دفعہ تو ایم پی اے ہو چکی ہیں تو الحمدللہ ان کی شخصیت میں تو چیئرمن ہوں میں تو ان کی بڑی تاریفیں بھی کروں گا کیونکہ میں ان کے انڈر ہوں آپ کو یہ سوال ہم اگر ہلکے میں جا کے پوچھیں بچوں سے پوچھیں بڑوں سے پوچھیں تو ماشاء اللہ ان کی تاریفوں کے پل باندھیں گے آپ کو یہ نہیں کہ یہ ہمارا جو نون لیگ ہے نا وہ بھی ان میں بھی اگر ہلکہ پورا ہمارا لہور ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اگر ایم پی اے ہمارا ہو تو چودری شباز ہو تو ایسی ان کی شخصیت ہے ان ہی الفاظوں میں میں بیان کر سکتا ہوں کہ یہ کیسے ایم پی اے ہیں حضرت عیشہ کے دربار کے لیے روانہ ہوئے حضرت عیشہ کے دربار پر حاضری دی نے پہنچے جہاں علاقہ مکین نے ان کا استقبال کیا حضرت عیشہ کے دربار پر حاضری دی پارٹی کارکون چودری شاہد گجہ کی طرف گئے جہاں تمام دوستوں اور پارٹی ورکرز کے ساتھ چائے پی ہلکہ انہیں 127 کے پارٹی آفیس کے لیے روانہ ہوئے چوتری صاحب آپ اتنی مصروف زندگی میں اپنے سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی بیرونی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کے لیے گھر والوں کے لیے وقت کس طرح سے نکالتے ہیں میڈم یہی سب سے مشکل کام ہے کہ اب جب آپ الیکشن میں آگے سیاست میں آگے تو پھر آپ فیملی کو ٹائم کام ہی دے سکتے ہیں مجھے صرف یہ اج ہے کہ میری سارے بالدین بہن بھائی سارے مکٹے جاتے ہیں تو مجھے وہ فلی سپورٹ مل جاتی ہے بلکل اور فاپ فیملی کو ٹائم ہو دینی سے جب دینا چاہیے اب دو میرے بچے ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے فیملی چھوٹی سی ہے لیکن وہ اسے گلہ ہی کرتے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تو یہ گلہ کافی دیر سے کائم ہے ابھی تک اور یہ گلہ چلتا رہا ساتھ ساتھ آپ اپنے ہلکے پی پی اکسو ارتاریس کے مسائل خود سنتے ہیں یا آپ نے کوئی اسسٹنٹ بھی رکھے ہیں دفتوں تو میرے آرڈری تینچارٹ میں لازمین ہیں ہمارے دو دفتر ہیں ایک دفتر ہے ہمیں گرولا دفتر سے ہوتے ہیں اور یہ دفتر ہے نکستائس کا یہاں پر میں بیٹھتا ہوں خواہ جائمناان جیلی بیٹھتا ہے یہاں پر سب کارکٹے دفتر ہے اور یہاں پر بیٹھتے ہیں جویش صاحب ہیں ماسٹر صاحب ہیں اگر تو میں موجود ہیں لوگوں کو بات سنتے ہیں تو پھر وہ لوگ بیٹھتے ہیں کوئی بھی کمپینوں کو سنتے ہیں ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں اٹھی آفس پہنچے جہاں پر کارکن نے ان کا استقبال کیا پارٹی آفس میں کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی اور لوگوں کے مسائل سنتے ہیں آپ نے اپنے ہلکے کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کس قسم کے اقدامات لیا ہے ایک تو دیکھا ہوگا پہلے میرا تفسر آپ پائیں ہمیں ڈیلی بیٹھتا ہوں صبح بھی شام کو بھی ڈیلی ہمارے الیکٹڈ دوش جو بھی ہوتے کونس طرح سارے ہم کٹھے ہوتے آپس ملتے ہیں کسی کو حوشی ہے تو اس پر شامل ہوتے ہیں جو مسئلہ ہوتے ہیں وہ دسکس کرتے ہیں آپ بیٹھیں گئے اس طفل میں علی پرویز بیٹھتے ہیں آ計 حوارہ امراندزین پیٹھتے ہیں میں بیٹھتا ہوں ڈیلی آگے بیٹھتے ہیں سارے جو بھی سارے لوگ مجود ہوتے ہیں الیکٹڈ لوگ ہم کے دیلی آتے ہیں جو بھی ایشو ہوتے ہیں امہ نسے شیئر کرتے ہیں سان کریں میکسیمم کیئے ہم کام بھی ایک سارے ہوتے ہیں خوشیت کرتے ہیں بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس طرح اتحال میں آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اویلیبل ان لوگوں کو آپ کے ٹیلی فون اونا چاہیے لوگوں کو مجھے کال کریں میں فونوچکا اٹینڈ کروں کام اس کا میں دفتر میں نہیں ہوتا اگر لوگ آگے مسائل لے کے تو وہ اٹینڈ کرے اسے اگر یہاں پہ کوئی ٹیم ہماری بیٹھی چار بیٹھے لوگ بیٹھے لوگ بیٹھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس سارے سرکاری دفتروں کے نمبر مجھود ہوتے ہیں سی بری کے لیے سوئی گیس کے لیے جو بھی ایشو ہوتے ہیں ڈیٹر ہمارے ہم سے وہ سارے حل کرتے ہیں اور جس علاقے کا چیئرمن وائز چیئرمن الیکٹر مارکوں ٹیم مجھود ہے ہر جوسی میں کوئی ایشو وہاں پہ دون سے شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ مسئلے کو سال کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگوں کی خلاف آپ بہت سی کاروائیوں بھی کی گئے اور کی بھی جا رہے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ تمام کانونی ہیں یا انتاکامی ہیں میردم دیکھیں ایک تو جو کہتے تھے بڑے درست دیتے تھے ٹانس بری میں پوٹ آپ کے سامنے آگئی ہے اور ایک سو بیس نبرز پر ایک چو چال سمچلے گئے ہیں تو امان دارید ان کے سامنے آ چکی ہے پوری قوم کے جو بلون دبال دعوے گارتے جوڑ بولتے ایک اوپر قیادر سے لے کے نیچے تھے کہ انہوں دیکھیں ہر بندے کے حلافکار بھی کی ہے لیکن نکلا کچھ بھی نہیں ہے کسی کیس میں کچھ نہیں نکلا اور جو ہائی کورٹ کے آپ پہ فیصلے ہیں سپریم کورٹ نے جو بیلے لیں ہیں اس میں صاحب لکھا کہ کچھ نہیں ہے سادر ویسا اللہ کیس دے لیں میاں شباشت اللہ کیس دونوں کیس دیکھ لیں اب بے کیفی ہے والا کیس ان کے پر بنا دیا ہے ہر بے کیس میں پہلے ایک آرڑی نیب کے کیس میں وہ مینی لارڑی میں زمانت پہ ہیں لیکن پہلے کیس انہوں نے بارے کیفی کے بنا دیا ہے ہم سمجھتے ہیں پبلک سمجھتے ہیں کہ جھوڑ بولتے ہیں وہی ان کے بات پہ اتبار پہ نہیں کرتا اور جو آپ نے الیکشن دیکھا ہے کے پی کے رزلٹ آ چکے ہیں تو انشاللہ جب جب پنجاب میں کریں گے کلین سوئپوں انشاللہ پنجاب اچھا یہ بتائیے آپ وائس چیئرمن واسا بھی رہ چکے ہوئے ہیں اس وقت آپ نے کس قسم کے اگدامات لیے تھے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت واسا صحیح سمت میں جا رہا ہے میڈم دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا مینی شباشید صاحب اور حمدہ صاحب کا انہوں نے بھی زمیدہ نہیں دی انہوں نے پوری زمیدہ نہیں دی پوری سپورٹ بھی کرتے تھے کوئی بھی شکر کر اور اللہ کا شکریہ ہے کہ ہم نے ایک سو پچیسی جائکے کے جاپن سو کس پر جاپن سو ٹیورج ریب زمیدہ پھلچن پھلے اگریمینٹ کیا انت کس پر اس نے پھلچنی چیئر کیا اس پر کوئی چیئر دیا پھلچنی چیئر پھل Houston ہمارا حد افس حد پھلے تو بھی توپل خراب ہوئے پھلچنی چیئر پر بھی پھلچنی چیئر پھلے لیکشمی چون پھلچنی چون اس باشی ویدیو کو جب رہا پینچنک لنجا ہے تم در مینی محطم ہے تقبیر اندازت دا ہوئیی ان تسائم کاری میکنی تقبیر بھائی پر بتنگل یا مولان کھانی ملک اسوائے اندازت دیکھنا رہا ہے فاتن دیو папانو ویدیو کوزو میں تیمیر بھی کوئی مینٹینس ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ پچھلے چار جو ساڑی تین سال گودھرے ہیں ایک انٹ بھی نہیں لگائی اور اگر کوئی آپ نے کہہ دیں کہ یہ سیبری بلوک ہے تو کوئی نہیں کرتا وہ بھی آپ کو پیسے دے کے سیبری کلانا پڑتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ جو میرا تنیور تھا میان شباشی صاحب کی قیادت میں حمدر صاحب کی قیادت میں وہ آپ دیکھ لیں آپ کے دیلی آپ کے جو ہوتے تھے دورے نیاب میرے ساتھ بارشوں میں سارے ہمارے کیپ قبر کرتے تھے رات کے وقت بارش اب ہوتی تھی دو بجے بھی رات کے تو ہم فیلڈ پہ ہوتے تھے کمیشنل ہورڈ ڈیس فیلو سارے ہیزے ٹیم ہم قائم کرتے تھے لیکن اس کی سوپر بھی یہ نہیں یہ تھی کہ میان شباشی صاحب تھے حمدر صاحب تھے اور کوئی مجھے پرابلم آتی تھی کوئی ایشو ہوتا تھا فنڈ کے مصورت میں ان کے پاس جاتا تھا فوری آنے جاتا تھا لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے کام کر کے چلے گئے ہیں وہیں پہ کام کھڑی ہیں میاں زیا شیرہ مالا کی طرف روانہ ہوئے موسیقی آپ کس طرح کی سننا پسند کرتے ہیں میڈم دیکھیں آئیکل تو صرف سیاستی ہے 24 گھنٹے زیادہ ٹائم سیاستی ہے آئیکل تو مسیقی والا بلکل ہی زندگی چینج ہو گئی ہے ہم پروپٹی جو ہیں پبلی کی پروپٹی بن چکے ہیں سیاستن سارے موسیقی آپ کو لوگوں کے مسلوں میں دانا پڑتے ہیں خاص کر جہاں پہ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ لوگوں کو آپ چھوڑنی سکتے ہیں آپ دیکھیں اب جہاں پہ جاتے ہیں لوگوں کے کٹھی ہوتے ہیں دیکھیں دیلی ہم خوشی گمی جنادوں پہ جاتے ہیں لوگوں کے اور ٹائم بہت کام ملتے ہیں آپ بھی بتائیں کہ پاکستان سے باہر آپ نے کہیں سفر کیا ہے کوئی اور ملک جو آپ کو پاکستان سے زیادہ اچھا لگاؤ میڈم سفر تو میں نے کافی جوہاں پہ گیا ہے دوائی بھی گیا ہوں کینڈرہ بھی گیا ہوں جپان بھی گیا ہوں انگلینڈ بھی گیا ہوں لیکن پاکستان پاکستانی اور لہو لہو رہی ہے آج ہمارے شو میں ایک بڑا ہمیں پیارا سا بڑا انٹرسٹنگ سا ایک موقع ملا ہے ہمارے جو ناظرین بچے ہیں دیکھنے والے بڑے بھی ہیں تو ضرور وہ بڑے انٹرس سے دیکھ رہے ہوں گے چودی صاحب کی بڑے اچھے دوست ہیں زیاد صاحب جن سے ہم بھی بات بھی کر رہے ہیں اور ان کے پاس ہم آئے بھی ہوئے ہیں بڑے پیارے پیارے سے جانور انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ساتھ میں چلتے چلتے اپنے تمام دوستوں کو دیکھنے والوں کو زیاد صاحب سے بھی میں بات کرتی رہوں گی اور آپ کو بھی بتاتی رہوں گی کہ انہوں نے اپنے شوق کو کس طرح مینٹین کیا ہے اپنے پالتو جانوروں کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں زیاد صاحب آپ کے جو یہ والے جو پیٹس ہیں پہلے ہم ان کے پاس چلتے ہیں بڑے نوابی طریقے سے جہاں یہ اتنی بڑے چار پائی پر یہ پڑے ہوئے ہیں اچھا یہ کب سے آپ نے رکھے ہیں اپنے پاس میرے ساتھ پندرہ سال ہو گیا میں نے جب سے شیئر رکھنے شروع کی ہیں اچھا یہ دونوں کتنے پرانے ہیں یہ دو سال کا اور وہ ایک سال کی ہے اور وہ بھی ایک سال کا ہے وہ پانچ سال کا جو اس دوسرے کیج میں ہے اچھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور بکایا جو ان کے جو بڑے ہیں میرے پر میں فارم ہاؤس پہ ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام لیا ہے اس کا نام لیو ہے اس کا نام لیا ہے ۔ اس کا نام لینا یہ ہے اور یہ جو کج میں ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایزاد ہے میں جو اس کو چھوڑ دی دو پر کف لے چھوڑ دو یہ ابھی باہر آگے گی یہ بھی خیلے گی اچھا براہiinند اگر کچھ ہوا ہے np۔ اس کا بھی واپрے پتہ پتہ نہ چلے اگر چھوڑ گیا ، ان کی زنجیر کھول گئی ہو ۔ نہیں ۔ کبھی کبھی۔ ہمارے ساتھ بہت ٹیم ہے ہمارے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جیسے بچوں کے ساتھ ہم نے پا لے ہوئے ہیں جانوریں ظاہر ہے وائلنڈ بھی ہوئی جاتا ہے کیا کرتے ہیں ان کو کام ڈاؤن کرنے کیلئے کبھی زیادہ دیر تک بھوکا تو نہیں رکھتے نہیں ہم ایوری ڈین کو کھانا ڈالتے ہیں صحیح جانور وائلنڈ کیوں ہوتا ہے ریاکٹ کیوں کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک وائلڈ آنیمل ہے اور اس کی فطرت باقی جانوروں سے بہت مختلف ہے اصل میں یہ ہمارے کیپٹی بریڈ میں ہے جو یہاں پہ بون یہاں پہ ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کو چھوٹے سا بچہ تھا جب سے ہم نے اس کو ہاتھوں میں پالا ہوئے پھر فرس ڈے سے اس لئے یہ اگریسیو نہیں ہوتا ہے کسی قسم کا بھی ان کے میں کوئی خساپن نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ بہت ٹیم ہے مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے شیر پالنا شروع کی ہے مسلم لیگ نون سے آپ کی وابستگی شروع سے ہے بچپن سے آپ نے ایسے ہلکے میں آنکھ کھولی اپنے ماحول میں اپنے اردگرد ان تمام لوگوں کو پایا جو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت کو پیار کرنے والے ہیں اور اس کو بھرپور بنانے والے ہیں یہ جو جانور آپ نے پالے ہیں یہ شیر جو آپ نے رکھے ہیں کیا یہ وجہ جو ہے اس وابستگی کی تعلق کی مسلم لیگ نون ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہمارے تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے اور وابستگی کی ان سے ہے اور انہی کے ہی شوق میں ہم نے یہ جو شوق پالا ہوا ہے اور ویسے بھی مجھے شوق تھے اس چیز کا اور اس شوق کے ساتھ ساتھ ہمارا مسلم لیگ نون کا نشان بھی یہ ہی ہے اس لیے ہم نے اپنے شوق کے لیے کہنا ہوا ہے کیمپنز میں لے کر جاتے ہیں شیروں کو تو بچوں کا لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے دیکھ کے؟ لوگوں کا ریاکشن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ مسلم کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے سمبل بھی یہ ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا پتہ کہ شیر پہ مہر لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارے ملک کا جو بھی بنے گا وہ شیر کی وجہ سے بنے گا بلے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا عمران صاحب کتنا عرصہ ہوئے آپ لوگوں کو شیروں کے ساتھ شیروں کے ساتھ ہمیں پندرہ سونہ سال ہو گئے ہیں پندرہ سونہ سال ہو گئے ہیں تو شروع کا وقت کیسا تھا وقت کے ساتھ آپ نے کیا سیکھا ان جانوروں کی طبیعت کو ان کی نیچر کو کتنا سمجھا آپ نے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جانور کے ساتھ جانور بننا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ بیزبان جانور ہے ہم لوگ ان کی اتنی کیر کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے جانور دیکھ لیں کوئی سمیل نہیں کوئی کچھ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں اچھا عمران صاحب مجھے یہ بجائیے زیاہ صاحب سے تو میں نے کافی سارے باتیں کی ہیں آپ کے پالتو جانوروں کے حوالے سے کتنا عرصہ ہوئے آپ کو انہیں پالتے ہوئے ہمیں انہیں پالتے ہیں پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اس کی عمر کتنی تھی جب آپ اسے لے کر آئے ہیں یہ بچہ تھا کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے لیو اچھا اس کا نام لیو ہے یہ بچہ تھا یہ جی اچھا اس کی عمر کتنی ہے اس وقت اس کی عمر ہے تقریباً تین سال تقریباً تین سال تین سال ہے اچھا تین سال میں جانور بھرپور اور بڑا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہے ان کو خراک ڈالنی پڑتی ہے ان کو خراک ڈالنی پڑتی ہے ہم ان کو بچوں کی طلاح رکھتی ہیں اچھا اگر ہمارا کوئی بندہ نہیں آیا تو زیا بھائی میں ہم کھل نوالا شروع کر دیتے ہیں اچھا کہ یہ گرمیوں میں ہم لوگ ان کو تین ٹیمنل آتی ہیں اچھا کیونکہ یہ بیج بان جانے والا ہے ان کو گرمی نہ لگے انہیں گرمی نہ لگے اور سردیوں میں ان کو کس طرح سے آتی ہیں سردیوں میں ان کو پڑھالی وغیرہ ہر چیز کام خیال لگتے ہیں اچھا اب دین میں تھی کیونکہ آج چمکتا دمکتا دین ہے دھوبی نکلی رہی ہے تو باہر ہیں باہر دیکھنے تو آپ یہ دیکھنے کے کتے یہ بیوٹی فول لگ رہے ہیں یہ خوبصورت بھی لگ رہے ہیں بڑے سکون سے دھوب کو انجوئے بھی کر رہے ہیں جیہ بھائی جتی کیر کرتے ہیں جیہ بھائی اگر یہ نہیں ہوگے کہیں چلے گے انہوں نے مجھے کہنا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگوں کی طلاح ہم نے آگے ٹائم پہ ان کو خراک ڈالنی ہے ٹائم پہ ہا چیز اچھا ایک بات بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی اپنے پیٹس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تو وہ بہت مس کرتے ہیں مطلب ان کا جو بہیوئر ہے وہ اپنے مالک کے لیے مختلف سا ہو جاتا ہے ناراضگی بھی شو کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت عرصے کے لیے آپ یہ چلے گئے ہوں اور واپس آئیں ہوں اور انہوں نے کسی اور طریقے سے آپ سے بہیو کیا نہیں اچھا پہچان ساتا ہے یہ بھی میں آپ کو یہ دیکھیں ملیو میرا ککا میرا پاڑا ککا میرا پاڑا ککا میرا پاڑا ککا میرا پاڑا ککا یہ تمہارے بچے ہیں ایسا ہوتا ہے وہ پیار کروار ہے ان سے ہماری باگیاں بہت پیار کرتی ہیں یہ بھائی کی بیگم بھائی جمیل کے بچے سارے دریز بھائی کے بچے ہم لوگ نے ان کو بچوں کی طرح رکھا ہے صحیح میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ لائن وغیرہ رکھے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ٹائم پر ان کو کھانا دیں صحیح بیز بان جانوار انہوں نے نہیں بولنا ان میں کتنی بار آپ کھانا دیتے ہیں ہم ان کو چوبیس گھنٹے میں ایک مطباک کھلا کھانا دیتے ہیں ایک بار اور کھلا کھانا اور وہ کون سا باقت ہوتا ہے جب آپ انہیں کھانا دیتے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں شام کے ٹائم گرمیوں میں گرمیوں میں شام اور سردیوں میں شام کو ایک ہی وقت ہی کھانا جب انہوں نے کھانا کھانا ہے دس کے جی کھانا ہے ٹھیک ہے ایک شیر کے لئے دس کلوں کی خوراک یہ دیکھ لیں مارا دیکھیں کسنا بیوٹی فول ماشا اللہ اللہ بڑی نظر سے بچائے ہم خود کرتے ہیں دیکھیں کوئی اسمیل آرہی آپ کو نہیں نہیں بہت ساف سترا انتظام ہے بلکل صفائی ہوئی ہے بڑی احمد کا بڑی محنت کا کام ہے بڑی احمد احمد آپ بتائیں سیبرین ٹائگر کب سے رکھیں آپ نے بچے ہم نے بچپن سے دیکھا جب سے ہم سکول گوئنگ تب سے ہمارے گر میں یہ چیز تھی اور اس وقت پر فیسینیٹ گرتی ہوتی تھی اب تو اسے جیسے اس طرح فیملی ہے ایک چیز نہیں بلکل جس طرح لوگ آکے دیکھتے کہ واو کیا چیز ہے اگزارٹک سے چیز ہمیں لگتا ہے کہ یہ بلکل ممبر کی طرح ہم ڈیل کردے تو ایک نئی چیز نہیں لگتی لیکن بلکل 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 بہت مختلف ہے اور بہت زیادہ لوگ بھی تو مارے گھر کے جو اب ان کے قبض ہوتے ہیں جو مارے گھر کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر سوٹے ہیں یہ چیزیں ایسا ہی ہے سب سے زیادہ ایک ہمیں ہمیں خوبصورت ایک ہمیں خوبصورت کیسے ہیں اسی طرح ہی بس پا ٹیپ کرتے ہیں اوپر ان کے تو پھر چودری صاحب سے آپ کی دوسری کتنی پرانی ہے چودری صاحب سے ہماری دوسری بہت پرانی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں چودری صاحب ان میں کوئی شک نہیں ہے کبھی بھی جب وائس چیئرمنٹ ہے باسا کہ جو بھی کام ہوتا تھا ہمارے علاقے کا انہوں نے بہت ہم ساتھ ہیلپ کی ہے انہوں نے بہت ہیلپ کیا اور کام بھی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ انہوں نے کروائے ہیں جو کہ پچیس تیس سال میں کام پہلے نہیں تھے ہوئے وہ سارے انہوں نے ہمیں جو بھی ان کے پاس جب بھی گئے ان کے پاس انہوں نے ہمارے کام کروائے ہیں بچپن کی بات کریں کہ میں کچھ بچپن کے بارے میں جاننا چاہ رہی وہ وقت کیسے ہوتے تھے اور وہ دور کیسا ہوتا تھا لوگ کیسے ہوتے تھے بچپن کا دور آپ کو پتہ بہت اچھا ہوتا تھا چوہ سب دیال سنگھ کالیج میں اس وقت بھی صدق تھے اس وقت اس ٹرائم کے بھی جب سے ہم ان کو جانتے ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت بھی ان کی تغدہ بہت زیادہ ہوتی تھی کالیج کے جز مانے میں بھی اس وقت سے ان کو جانتا ہوں میں چوہ سب کو پارٹی آفیس کا ماحول آپ نے کس طرح کب آیا پارٹی آفیس کا ماحول جیسے ایسے فیملی جیسے فیملی لوگ ہمارے آتے ہیں جیسے فیملی ہے ایسے ہی پارٹی جب چوہ سب آفیس میں جاتے ہیں تو اسی طرح ان کے سب کے ساتھ ملنا جلنا ہر ایک کے ساتھ ان کا بہت اچھا ہے چودری شہباز صاحب نے میاں زیاد شیرہ والا اور تمام دوستوں کی ہمرا اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے آپ کس طرح کے اقدامات لے رہے ہیں پیڈویس میں بھی ہوتا ہے کہ یہ کارڈی مرید تندیم سٹکچر ہوتا ہے تندیم کا جس میں ہماری نھور کی تندیم ہوتی ہے پھر پی پی جیسے پی پی ایک ساٹکچر چل 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 رہ 요ر ٹھیک اپنے ڈانچ آپ کو گو جاتی ساری اس میں پھر سارے جو ونگز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں خواتین ونگ ہو گیا منورٹی ونگ ہو گیا جوتھ ونگ ہو گیا سوشل ویڈیو ہو گیا تو کلیپن ہوں ونگ شامل ہوتے ہیں خواتین کتنا پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں آہ کیونکہ مرد حضرات تو ڈامیننس میں ہوتے ہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون میں خواتین کی اکثریت کی کتنی شرح ہے لیکن ایک تو اس موالگیاں کرتے ہیں حالکہ ہونا چاہیے خواتین کو اگنا چاہیے اس دفعہ تو کافی اللہ کا شکر ہے کہ خواتین کانسٹر ماری بن چکی تھی ایم پی ایس بھی کافی ماری ہوئی ہے اس دفعہ آپ کافی ماری ہوئی ہے اس دفعہ آپ کافی ماری ہوئی ہے کہ باجی شاہستہ جو ہیں اس وقت اہمین ایلیکٹ ہوئی ہے یہ پہلا لہور کی طریقہ میں سببہ گئے تو میری تو بڑی بہن ہے ہمارے تو ہم فیملی ہیں نیک سو جو ستائیس ہے ہم بلکل فیملی ہم خوشی ہم بھی کٹھی مناتے ہیں غمی بھی کٹھی مناتے ہیں عید والدین میں تقریباً تمام لوگ وہاں بیٹھتے ہیں مالا پرویس اب ہوتے تھے میں احمد علی سارے بیٹھ کے باہتے ہیں تو وہ چار پنچ شے گھنٹے ہم لوگوں کو ملتے ہیں اپنے اس کے بعد پر ہلکے میں جاتے ہیں کسی غمی ہے اس پر جاتے ہیں جنادوں میں شامل ہوتے ہیں خوشیوں میں شامل ہوتا کہ ایک بلکل فیملی ہماری ہے میں تو ایسے محسوس ہوتا کہ یہ ہلکا بلکل گرجیس ہلکا ہے فیملی ہے سار جیسے آپ گئے ہیں چار پہ جاؤں پر لوگ ایسے ہی ملتے ہیں بلکل فیملی اللہ صاحب میرا تو اللہ کا شکر ہے کہ کوشش ہم نے کیا کہ تنجیم کو پہلے زرہ بہتر کیا جائے اور خباتین کو انوال کیا جائے ہمارے ہلکے میں سپروجین باجی صحیصہ کرتی ہیں اور دونوں پیپیز کی ساتھ سے اکٹیب جلادہ ہیں خباتین کی یوسی بھائی تنجیمہ جلادہ ہے اور اب جو نیا جو الیکشن آئے کا کوشش کرنے میں اس کو بھی جو ایکٹیب ارکر ہیں جنہیں شوک بھی ہے انہیں آگے لے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگ نون باہر ایک صحت حاصل کر سکے گی دیکھیں جو آپ دیکھ لیں کہ سارے تین سار میں جتنے زمینے الیکشن ہوئے ہیں سارے نون لیگ نے جتنے ہیں شہرہ کلیکشن ہوئے ہیں ابھی بھی لاہور میں آپ دیکھیں کہ کینٹ ایریا وہ ایریا تھا یا دیفنس ایریا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹی کے ایریا ہے جی پیٹی لوگ بوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کینٹ کا الیکشن دیکھتے ہیں کہ بلکل ہم دس کی دس ٹیٹے جیتے ہیں دیفنس ای صرف ہم جیتے ہیں پنڈی کے کنٹور موڈر وہ ہم جیتے ہیں تو یہ تو وہ رزلٹ ہیں جو اس وقت آئے ہیں اور اس کے لئے آپ دیکھیں پشابر کے جو رزلٹ ہے یا کے پی کے جو اٹھارہ انزلہ کے رزلٹ آئے ہیں جہاں پہ انہوں نے الیکشن پہلے وہاں پہ کروایا جہاں پہ پہلے وہ ضبور تھے جہاں سے ان کے منسٹرز دیا ایم بین ایم پیس تھے تو یہ ان کا حال ہے تو میرا الیکشن آپ کروا دیں میرا نہیں ہے کہ لوگوں جو بورڈ مانگنے بھی جا سکیں جو ہمارے محال فکر انٹیٹ ہیں اس وقت پی ٹی کے میرا نہیں محال جو ان کے اخلاعات ہیں اس وقت میں تو اپنے حلقے میں کبھی کسی کو نہیں دیکھتا کہ کوئی پی ٹی اللہ میں لوگ ہمارے خلاف جاتی ہوں خوشی میگمی کہ میں کسی کو ملتی ہوں حکومت ان کی ہے لوگ کو کام کرتے ہوں میرا نہیں خیال یہ لوگوں کو فیس کر سکیں گے کیونکہ جس طرح میگائی ہوئی ہے بیروزگاری ہے لوگوں کے اخلاعات ہیں لوگوں کو یہ فیس نہیں کر سکیں گے مسلم لیک نون یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اگر اقتدار میں آ گئی تو مہنگائی کا جو جن ہے اس کو بوتل میں بند کر سکے گی انشاءاللہ جو دیکھیں پہلے بھی جو آپ نے دیکھا پچھلے ہمارا ہمارا کہ ہم بھی آئی گئے ہمیں پاس کیے تھے لیکن ہم نے وہ پورا پروجیکٹ مکمل کیا اس کے لئے مہنگائی آپ دیکھ لیں کہ بلکو چیزیں آپ کو کسی آدمی سے پوچھ لیں کہ میں مسلم کر سٹی گئے ہیں تو میں کہوں گا بڑے اچھے لاتے ہیں آپ کسی لوگوں سے پوچھ لیں آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ پرانہ پاکستان بیٹھتا تھا نئے پاکستان کو جان چھوڑ دیں پرانے میں چل جائیں تو پرانہ بیٹھتا تھا لوگوں نے کہا جب آپ کو ایک بندے کو پتہ نہیں کیا کہ میں نے کرنا کیا اب میں کون سر سے شروع کیا پہنچا ہوں تو مجھے پتہ یہ چیزیں کرنی ہیں تو مجھے پتہ یہ چیزیں کرنی ہیں بے شمار چیزیں اور مجھے جو ان کے آپ کہیں کسی کو پتہ کچھ میں نے کرنا کیا اب وہی چیزیں ہیں 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 انہیں کامی کروانا ہے تو آپ دیکھ لیں جو دنگی کے حالات ہوئے ہیں لیکن ٹیم بھی موجود ہیں بندے بھی موجود ہیں کامی لینا ہے تو وہ کامی نہیں لے سکتے بیسیکلی یہ ہے کہ اوپر جو ان کے ہیڈ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے پنجاب میں آپ ازدار اب میاں شباشی کو مقاملیں بزدار کو لاکھے بٹھائیں گے تو کیا درم لے گا پنجاب کا تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اس دفعہ جو کمت آئے گا انشاءاللہ میاں مادشی صاحب کی قیادت میں باریک سرے کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل کریں گے سب سے اہم اشیو منگائی کا ہے اسے جن کو کنٹرول کریں گے چوزی صاحب ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے آپ کی دل میں کیا خواہش ہے دیکھیں مہد اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے دے دیا ہے لیکن اس علکے سے میں کوئی چھٹا الیکشن ہوتا اللہ چھٹی طرف عزت دی گیا ہے میری خواہش یہ ہے کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو جو لوگوں کے مسئلے مسائل باقی رہا گیا ہیں کمیٹم نے لوگوں سے کی ہوئی تھی وہ دوبارہ پوری کریں اور جو اس علکے کے مسائل ہیں کبرستان کے ایشو اس علکے کا بہت بڑا ایشو ہے پورے ایشو ہے پورے ایشمال لے اور میں اس وقت پچھلے ٹینئور میں ہم نے کبرستان بنائے تھا چالیس کنال پہ وہ لوگیں یہ جنگہ مکمل ہو گئی اب سب سے ہم ایشو اس وقت پورے علاقے میں سمجھتا ہے کبرستان کے ایشو ہے اللہ نے موقع دیا تو سب سے پہلے کوشش کریں گے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے اس میں پی ٹیلن جانا ہے ہر بندے نے وہاں پہ جانا ہے اور باقی جو ہیلتھ کے علاقے ہیں ایڈیوکیشن کے علاقے ہیں ہمارے سبتالوں کے سکول کے کالیج کے ان کو بہتر کیا جائے انشاءاللہ اور اللہ انشاءاللہ ہاتھ میری خواہش ہے کہ جب بھی کوئی مادہ جو لوگوں کے باقی مسئلے مسئلے باقی رہے گئے انشاءاللہ کریں